اسلام علیکم ڈیئر کے انڈی ریٹس شبانہ نواز شبانہ نواز آفیش اور یوٹیوب چینلر طرف کنٹوہاں سا مخاطب آیاں ڈیئر کے انڈی ریٹس اجی پانے جے کو کلاس پڑھن دا سی ہوا ہے نائنٹھ کلاس جی سندھی جا لفظ آئیں انہیں جی مانا پہرین لویسن آئے ایٹھن لفظ انجی مانا لکھی جملن میں کم آڑے ماں صرف تاں کے لفظ اب بدایاں تھی جملہ باہن تاں اگر یوز کرن چاہے ہو تو اسکرین شاٹ کڑی انہیں جو استعمال کر رہے سہو تھا پر ماں تاں کے صرف لفظ میننگ کے بدایاں پہرین لویسن آئے اعتراف مانا قبول کرن کٹر مانا سخت ٹرین لویسن آئے مرتبے مانا شانہ وارے چوتھوہاں ہیڑن مانا کمزور فاکے مانا بکھ ہے فاکو بکھ ہے ٹھیک ہے انہیں کھاں پوائے ڈاڑھ دہکا مانا جبر ظلم ٹھیک ہے ڈاڑھ دہکا جو سوری جبر این خوف مثال تو رجی نے سو پہرین لویسن آئے اعتراف کبول کرن پانے سکرنی سچا ہے ایمان در جو اعتراف سنان کٹر دشمن بکے ہو آئے ایڈی ٹائپ جی کے لفظ ہیں نتاں کے جملن میں استعمال کرے سکتا پر ماں تاں کے صرف لفظ ہے انہیں جی میننگ کی پودھا ہے ہانی پانے چھے نمبر لفظہ کام پاکتے تھا وہ دھوں جمالو یو سہاو سہاو منہ اور لفظو یو سہاو سہاو منہ روشنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنی سموری زندگیہ سان لائے وارٹر جو سہاو آئے منہ روشنی آئے انہوں کا پاہے ہندھ سوری ماغ ماغ منہ حمد یا جائے وقت بھی ہوں آئے حضرت امام حسین علیہ السلام انہیں جو پہرین جملو لفظہ ہے ولادت مانا پیداش ارتکا مانا ترکی اگرائی مانا شروعات رضا مانا مرضی مؤرک مانا واقع یا جنگ مصروف مانا مشغول انہیں کھا پہا ہے نہٹھا یا آجز مانا آجزی وارا ہویا تکبر وڈائی سرویچ بہادر سر لینوارو عظم حسلو حوشی مطلب اشتعال دیارن چرچ یا اشار رجان انہیں کھا پہا ہے باطل مطلب ناحق کود سبق ٹرین جو جملو پہ رہے ہیں اجاگر اجاگر مانا روشن عمل مانا جائیں جی کاب قیمت نہ ہو جے وانج جے مانا خالی کٹر پڑی مانا سخت دشمنی بھید بھا مانا فرق فوکیت فوکیت مانا اہمیت نبیرن مانا حل سہنج مانا آسانی مسلسل مانا لگاتار جاری ہو جان شکست مانا ناکامی پہ بیو جملو آئے چوتھے نمبر سبق جو پر پر مانا رسم رواج اجنبی یہ لسن آئے اللہ مائے کازی پر مانا رسم رواج اجنبی مانا آنواکف اکیلو او ٹھیک ہے اکی لیو مانا نکتو اکی لیو مانا نکتو آئے انہوں کھاپوہ ہے سائن مطلب صاحبہ جو مرد کے سائن چاہبہ ہے عورت کے سائن چاہبہ ہے سائن مانا صاحبہ بھولا مانا غلطی یا چکہ وحی ہے مانا عمر موزن مانا ازان جنوارو خانگی مانا غیر سرکاری پرائیوٹ خانگی ابھیاس متعلق ویگانوں اداس آرام گاہ آرام جی جائے انہوں کھاپو نیکسٹ لیسن آئے گنجر ٹکر ہے جو خسیر ٹھیک ہے انہوں جو پہرے ہوں لفظہ ہے پربات مانا صبح صور فجر گلتان مانا مہب مستان اولیاء مانا بزرگ اللہ وارو گونہ گون مانا کسمیں کسمیں جھگمگ جھگمگ مانا رنگ برنگی روشنی انہوں کھاپو آئے مت مانا ہوش اکل انہوں کھاپو آئے موت موتر موتر مانا خوشبودار انہوں کھاپو آئے پوج مانا گھنہ انہوں کھاپو سبا کا ہے اسلامی سیکریٹرٹ پڑکن مانا جھولن کوتا ہی مانا گفلت یلگار مانا حملو وحدت مانا ہکڑائی ایکو پتوڑیو مانا کوشش کے ٹھہرا مانا قرارداد رتھا مانا منصوبہ آئے ننڈھن مانا مزمت کن انہوں کھاپو ہنے ہی لیسن جب یا لفظ ہیں تا ہو رہا مانا آہستے منجھارا مانا مشکلاتوں ویچار مانا خیال منشور مانا سوچے نظریو خیال نگرانی مانا سنبھال منقعد مانا قائم کرن غاسبانا مانا ظالم مانا وچھا مانا وچھوٹیوں فرق ہی جے کے لفظ مانا آئے نئے ودگھرانی شخصیتیں لباس جے کو نائندہ جے جو سبق آئے جے کو فارعہ ماری ہیں سسی جو سبق انہ جے پہروں لفظ آئے ودگھرانی مانا آلہ خاندان فارعہ ایک ودگھرانی جے چھوکری ہوئی سکی لدھی مانا لادلی نت نوان مانا بالکل نوان صفہ نوان اجاگر مانا نمایاں روشن ظاہر سرتی مانا سہیلی ساہیڈی ساہیڈی بھبکے دار مانا چمک دار روب دار انہ جہاں پہو ہے ویٹن مانا کپڑا کترن نفاست مانا نفاست مانا نزاکت انہ جہاں پہو ہے گھرج پتاندر مانا ضرورت مطابق گھرج مانا ضرورت پتاندر مانا مطابق یا موجب انہ جہاں پہو ہے نت مانا بالکل صفہ جے نت نوان مانا بالکل نوان صفہ نوان انہ جہاں پہو ہے تارف مانا سنانپ آجیا مانا بھلیکار سکھیا سکھیا مانا تربیت انہوں نے کہا پوائے آخری تکھائن کھائن مانا انہن کھائن پوائے فاریاں ساسی کھائن مقل یہ سب کا ہے ترت علاج ترت مانا جلد ایزا مانا تکلیف تاکیوں مانا کاٹھ جوں پٹیوں ٹھیکہ زائف مانا آرزو درد سور ٹھیکہ اٹک اٹک مانا روک رندک ٹھیکہ انہوں نے کہا پوائے ککھ جن ککھ جن مانا ڈگ لگن برسات کھائن پوائے تھرمے مانن جو ککھ جن آم جام تھی اندوا ہے انہوں نے کہا پوائے رنج رنج مانا غم انہوں نے کہا پوائے اپا اپا مانا تدبیر ہے اے ہتھرادو ہتھرادو مانا مسنوی ٹھیکہ آرٹیفیشل ہتھرادو اکڑا انہوں نے نیچرلی قدرتی ہے بھی آرٹیفیشل مانا ہتھرادو یا مسنوی پرہتھرادو جی مانا تھی نہیں مسنوی اکڑا مند باشا نیا منہ انصاف انیا منہ ظلم یا زیادتی ٹھیکہ نائنصافی نیا انصاف ویج منہ ودو حکیم محال منہ مشکل پروڑے منہ سمجھے دھیرج منہ سب سامت منہ ہوش چن نبیرو منہ حل سدھ منہ جان خبر پتی منہ حصے اچرج تاجب اچرج منہ تاجب سکھیا منہ تربیت سکھیا تربیت انہوں نے کہا پہا ہے ور مڑسو گجو منہ راز انہوں نے کہا پہا ہے سبق جمشید نصر وانجی جمشید نصر وانجی پہنے لفظہ یگانی منہ نرالی تانگ ہے تانگ منہ سکھ ہے وانجھل وانجھل منہ خالی سہائتہ سہائتہ منہ مدد ہے سنس منہ یان خبر ہے انہوں نے کہا پہا ہے اٹل منہ پکو پختو ماکول مناسب سیم خانگی غیر سرکاری سبھا منہ ورطا ٹھیک رہتو منہ رہل باقی بچل کارج منہ کم یہ جو گھر سبقہ ہے آئین دے جو انہوں منہ فکر پریشانی استقبال منہ آجان آدھر بھا آدھر بھا کارن منہ سبب میراج منہ کمال اروج نجی منہ خانگی ستھیا منہ حکب مط انہوں نے کہا پہا ہے سکھیا سکھیا منہ تربیت یمار منہ امر نیو یارک جارنگ نیو یارک جارنگ جب پہنے لفظہ ہے تجسس منہ جستجو جدو جہد انہوں نے کہا پہا ہے لاک لاک منہ تالو انہوں نے کہا پہا ہے مسنوؤت مسنوؤت منہ ہتھرا دو لاغی تو لاغی تو منہ مسلسل ایمرجنسی منہ ترت انہوں نے کہا پہا ہے نیگرو شیدی نسلج منہ انہوں نے کہا پہا ہے جدید جدید منا نو انہوں نے کہا پا ہے سندھی ادب جی مختصر تاریخ سندھی ادب جی مختصر تاریخ میں پہر ہوں لفظا آگاٹرے منا پرانے ٹھیک آگاٹرے زمان میں موبالن کمپیٹر جنالو نشان بکنو منا پرانے زمان میں انہوں نے کہا پا ہے جتن منا کوشش ابتدائی منا شروعاتی ہمسر منا سنگتی ساتھی انہوں نے کہا پا ہے گن منا خاصیت جدید منا جدید منا نو وسی منا کشادو یا ولو اٹھو نمبر جدو جہد منا کوشش جیوت جیوت منا زندگی ٹھیک آج جیوت منا زندگی اے نمائی منا ظاہر رزمیو آہے جنگی نظم جملو سومرن یہ دورہ میں بھاگو بھانا لے شائر رزمیو جوڑیو انہوں نے کہا پا ہے آگا خان فاؤنڈیشن آگا خان فاؤنڈیشن جوا مدد سہکاری منا مددی مکانی منا الائکائی سرشتو منا نظام نشاندہی منا بدھان شارکن جاگرتہ منا سجاگی شعور ویساہ منا یقین پورو انیک منا بے شمار کترائی واکھان منا تاریف گورکھل سٹیشن گورکھل سٹیشن یہ پہنے لفظہ ہے وسندی منا آبادی اسثان منا جائے ہند خدرو منا پان مرادو انہوں نے کہا پا ہے سرحان منا خوشبو وائو منڈل منا ماہول راہک منا ہاری کرت منا دندو ماغ منا ہند اوکھو منا مشکل گورکھ چوٹیتے چڑھنے جو رستو تمام اوکھو آئے اوکھو منا مشکل پو سرگوشو منا ہستے گلہ انہ حبکار منا خوشبو سنبھر تفریحی منا سیر واری گھومن واری جگہ ہے گورکھل سٹیشن تائیں ورڈ میننگ ہویا ماہ پوری کوشش کے ہکڑے کلاس میں کمپلیٹ کیا پر جیئے انہوں نے نصر وارے حصے جائی دہن کھاں بار ہیں نصر وارے حصے جائے پنجے چلے سن رہن تھا انہوں نے زمانہ حصے جو رہے انہوں نے انشاءاللہ نائن درجہ جی سندھی لفظ منا جو بیو کلاس ہے جلدی تہاں ساں شیئر کریں اندوشہ بانہ نواز افیشل ساں جوڑے لانا چینل کے سبسکرائب نہ کرتا سبسکرائب کرنا بے لائک اینے بوٹن کے ضرور پریس کرنا نوٹیفکیشن آل کے کلک کرنا نائن درجہ جی سندھی لازمی جو لفظ منا جو پہنے حصے تہاں دے پیش خدمت آئے بے حصے سامن انشاءاللہ جلد حضرتی ناسی پہنے خیال رکھ جو اللہ نے گے پان